حسبی ربی جل اللہ ما فی قلب غیر اللہ دوسری بات یہ ارز کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے اس وقت پھر یہ فرمایا فرمایا اس طرح ہے کہ جو پالتو گدہ ہے اب تک تو لوگ اس کا گوشت کھا رہے ہیں گھروں میں جو گدے پالے جاتے ہیں فرمایا کہ آج کے دن میں اس پالتو گدے کا گوشت تم پر حرام کر رہا ہوں نیعتن او نزیجتن کچھا ہے یا پکا ہے جو دیگوں میں پڑے یہ سارا پھینک دیا جائے اور اس کے بعد کبھی نہیں کھانا تو خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول نے پالتو گدے کا گوشت بھی اور گدہ قیامت تک حرام کر دیا اور یہ حرام ہونا حدیث میں آیا ہے کس میں آیا ہے بخاری اور مسلم میں جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث کو حجت نہیں مانتے ہیں ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں ہم کہتے ہیں پھر گدہ کھائیے آپ گدے کو حرام کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا حرام ہونا تو حدیث میں آیا ہے اگر حدیث حجت نہیں تو گدہ تو حلال ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول نے اس دور میں فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو کہے گا اس کا مفہوم یہ ہے میری حدیثوں کے بارے میں کہ یہ کوئی حجت نہیں ہے حدیث کی کیا حیثیت ہے فرمایا کہ وہ تقیہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئے ہوگا اور جب اس سے بات کا موقع آئے اس سے پھر پوچھو کہ گدہ کس دلیل کے ساتھ حرام ہوا ہے وہ خود اپنے ٹھکانے پہ آ جائے گا اور غلام احمد پرویز لاہور میں ہوتا تھا منکر حدیث جو اس چیز کا بانی ہے برے صغیر کے اندر میں نے خود علماء سے سنا کہ جب ہم اس کے ساتھ گفتگو کے لیے گئے اور اس وقت لاہور میں اور وہ منکر حدیث تھا اس کی کتابیں رسالے چھپتے وہی حدیث سم نے دیکھی کہ وہ تقیہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا کہہ رہے کہ جناب حدیث تو حجت نہیں یہ تو بعد میں لکھی گئی یہ تو بہت سارے راویوں نے کام بگاڑے بس صرف قرآن ہے قرآن اس کے علاوہ کچھ نہیں علماء نے اس وقت پوچھا آپ گدے کو حرام سمتے ہیں یا حلال اس نے کہا حرام کہا کس دلیل سے ہے قرآن میں تو نہیں ہے اب وہ مور بلاب ہو گیا رسول اللہ نے اس وقت فرمایا تھا اس لئے گدہ حرام ہے یہ خیبر کے موقع پر آپ نے فرما دیا ہے اور بھی کئی احکامات اللہ ہمیں سمجھ گئے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ